ہاں جی ہمارا کیا حال ہے کیسے ہو ہاں جی عداب سب کو غالی سب تینکیو عداب جی عداب ہاں جی کیا حال ہے کیا بات کریں گا اچھا بس ٹھیک تھا مجھے اب آپ نے یہ پوچھا کہ خدا کو ثابت کریں تو مجھے تو اب خدا یہ جو تماشا لگا ہوا ہے میڈل اس میں تو یہ تو سمجھے کہ خدا بری طرح فلاپ ہو گیا کہ وہ نہ قوموں کو بچا سکتا ہے اور ایک خدا کو ماننے والے کہتے ہیں کہ وہ بھی مسلم بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بھی ابراہمی کا ہے کرسچن ہے جوش ہے لیکن لڑ بھی وہ ایک ہی خدا کے ماننے والے رہے ہیں سارے اور قتل و غالت کا بزار گرم ہے اور خدا بری طرح اس میں پیٹ گیا ہے اور جو انسانیت ہے وہ ہار رہی ہے اب غالب صاحب اگر اسرائیل نہیں بننا چاہیے تھا دیفینیلی ہے اصولاً تو نہیں بننا چاہیے تھا اصولاً تو نہیں بننا چاہیے تھا پھر اب بن گیا تو اب کیا کریں غالب صاحب اگر ہم ذرا اپنے مسلمان بھائیوں کی ذرا بات کرتے ہیں کہ وہ جس رخ سے وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کو نہیں بننا چاہیے یہ قبضہ ہوا ہے ان کی زمین پر جو بھی ہوا ہے جیسے بھی ہوا اگر اس سے تھوڑا پیچھے جائیں گے تو تب بھی پہلے اسی لینڈ پر لڑائییں ہو رہی تھی جیسے سلاودین یوبی نے یہ فتح کیا لاکہ دوبارہ پھر اس نے آٹامن ایمپائر کے ہاتھ میں دیا تو وہ انہوں نے ایسے یہ بیٹھے ہوئے تھے خلافت میں اب جیسے اسرائیل بنا تو انہوں نے فل فلیج 1948 میں ایک بڑی ہیوی قسم کی وار ہوئی جیسے بریٹش مو ہوئے اور یہ پانچ چھ ملک مل کے عرب کے یہ اس لاکے کو اس وقت نہیں چھوڑا سکے تھے پھر انہوں نے ففٹی سکس اور ففٹی ایٹ میں ایک فل فلیج وار کی پھر دو دفعہ جورڈن اور اس نے یہ آپ کا ساتھ میں ایجپٹ ہے انہوں نے فل فلیج وار کی یہ خود نہیں کر سکے تو لیکن آج مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ نائنٹی پرسینٹ میں کہتا ہوں کہ مسلمان جو ہیں تو وہ پیس پہ بلیف کرتے ہیں لیکن اگر ان میں سے کچھ داسبندے جا کے اسرائیل کو بتا دیں کہ یہ اگر آپ پہ ٹیک کرنے لگے ہیں تو آپ ہمارے بچوں کو نہ مارنا یہ کرنے لگے ہیں یا چلو اسرائیل کو نہیں بتانا تو ایجپٹ کوئی بتا دو کہ یہ تماشا کرنے لگیں گے ہمیں بھی مروا دیں گے اور خود بھی مریں گے لیکن مسلمان اپنے بھائی بھی یہ بچوں کو مروانے کے لیے اور ان کو اپنے اندر سے روکڈ فائر کروا کے یہ اسی طرح کا تماشا ہوگا غالب ساکھ کہ اگر میں پاکستان میں جا کے اپنے دروازے کے آگے کھڑا ہو کے بائبل بھار دوں اور بعد میں مسلمان مجھے بھی جلدہ جلائیں گے اور پوری بستی کو جلائیں گے زندہ اور ساتھ میں پورے ایریے کو جلا دیں گے تو بعد میں میں کہوں گا کہ نہیں جی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے لیکن مجھے بھی یہ کئی نہ کئی تو پتہ ہونا چاہیے کہ یار میں ایک ایسی جگہ پہ ہوں میں ایک ایسی چیز کو ہاتھ لگا رہا ہوں کہ جہاں سے نقصان زیادہ ہوگا میرے لئے تو اگر اپنے یہ جو مسلمان نہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ نہیں نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ مصر نے بھی اسرائیل کو وارننگ دی تھی کہ ہونے والا کچھ اور امریکہ نے بھی دی تھی ایسا نہیں ہے کہ تو ان کو کس نے دی ہوگی اس کو اندر سے کسی نے دی ہوگی مخبر ہوں گے ایسے تو نہ آپ سمجھیں غالب صاحب غالب صاحب وارننگ پتا کی ہوئی کہ انہوں نے نیتن یاہو کو آپ کو پتا کہ اسرائیل میں سکسٹی آہ فیفٹی فائی پرسینٹ اور سکسٹی فائی پرسینٹ لوگ اپنے آپ کو سیکلور کہتے ہیں لیبرالز کہتے ہیں وہ ان کو بہت بڑا نہیں تو اس سے اس بات کا کیا تعلق ہے مسئلہ یہ نہیں ہے بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے جو آپ بات کہہ رہے ہو ایک منٹ وہ بات مسئلہ کیا میں ایک منٹ آپ نے جو پیچھے بات کیا نہیں نہیں جو آپ نے پیچھے بات کیا اس سے ہی مجھے اختلاف ہے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کسی شخص کو سارے لوگ آپ کہہ رہے ہو ہم آس کے ساتھ ملے تھے اور نہیں ملے تھے بھائی یہ ہیومنلی پاسیبل نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہ ہو کہ تون کو پسند نہ کرتا ہو میرا خیال ہے کہ آپ نے نہیں میں نے کہا کہ اگر نائنٹی پرسینٹ میں سے اگر کوئی دس پرسینٹ بھی جا کے کہتے ایجپٹ کو فون کر دیتے کہ یہ ان پہ حملہ کرنے لگے ہیں بعد میں ہم پہ ٹیک ہونا ہے تو بچ سکتے تھے یار آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی ایک منٹ نا 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 آپ لوگوں کا نا آپ لوگ دماغ میں پروسس نہیں کرتے جو میں نے کہا ہے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ امریکہ اور مصر کو دونوں کو یہ انفرمیشن تھی کہ تو ماشاء لگنے والا ہے اور انہوں نے اس کو بتا دیا تھا نیتنیا ہو کو دونوں اب یہ اس بات کا کنفیس کر چکے ہیں اس ٹائم آپ کہہ رہے ہو کہ کسی نے نہیں بتایا تو بھئی ان کو بھی تو کسی نے بتایا ہی تھا نا آپ کہہ رہے ہو مصر کو بتا دیتے تو مصر نے جو امریکہ کو بتایا مصر نے جو اسرائیل کو بتایا تھا وہ ایسے ہی بتا دیا تھا اس کو بھی کسی نے فلسطین میں سے بتایا ہو سکتا ہے نا آپ اس بات کو کنسیڈریشن دینے کا تیار نہیں لیکن انہوں نے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو اتنا بڑا کوئی یہ ہو جائے گا ان کے ساتھ یہ حادثہ یہ بھی ہے اور ان کو یہ حالانکہ شتر مرہ گئے ایک منٹ بھائی ایک منٹ نہیں آپ کا یہی مسئلہ ہے نا آپ لوگوں کو باتیں تمہیں آتی بھائی ایک منٹ آپ کو میں جو بات بتا رہا ہوں وہ کہاں سے جا رہی ہے وہ اوپر سے جا رہی ہے نیچے سے جا رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی بھائی اسرائیل کی حکومت کو مصر کی حکومت نے مصر کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے دونوں نے بتایا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے پر یہ مان نہیں رہے تھا اس بات کو یہ بات اوپن سیکرٹ ہے آپ تو چاہد خبریں میں نہیں سن رہے آپ کو پتا نہیں ہے آپ لوگ تو صرف جو تماشے دماغے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ وہ دیکھ لیتے ہو یا پھر جو خبروں میں تو مارکٹ ہاتھا ہو رہے ہوتے ہیں کہ بم گر رہے ہیں بس وہ دیکھ لیتے ہو خبروں کو کبھی بھی انیلائز نہیں کرتے ہو اور اندر سے دیکھتے نہیں ہو بھائی یا تیسری بار میں آپ کو بات رپیٹ کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہو کہ اندر سے دس پرسنٹ بھی کوئی لوگ ہوتے ہو بھائی اس طرح آپ کیا سمجھ رہے ہو مصر کو اور امریکہ کو کس نے بتایا ہوگا اور ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی وہ ہی بتاتے تو تب ہی ہوتا ٹھیک ہے پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی نے بتایا ہوگا کیا ایسا ہوا ہے اور اس بات میں بحث نہیں کی جا سکتی آپ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کیا آپ کہتے ہو اب آپ بھی تو کرسچن ہیں نا آپ کا مسئلہ یہ ہے آپ لوگوں کا مین پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ اگر ہماس فلس گازہ کے علاقے میں بیٹھا تھا تو بھئی ہر شخص جو گازہ کے علاقے میں بیٹھا ہے وہ ہماس ہے اور جو ہماس نے کیا اس کی سزا ان کو ملنی چاہیے تو بھئیہ آپ لوگ نا واقعی شتر مورغ نے جس طرح سر میں نہیں دیا اترے ات میں اور اسے کوئی بات سنائی نہیں دیتی کچھ پتا نہیں چلتا وہ آپ کا حال ہے کیونکہ سمپل سی بات یہ ہے کہ بھئیہ گازہ کا اور دوسری بات ہے گاؤں کا چودری جا کے دوسرے گاؤں کے چودری کو مار کے آ جائے تو بھئی گاؤں کے کمی کی کیا اوقات ہے بچارہ کے وہ اس کو منہ کرے کہ ہاں تو نے کیوں مارا ہے تو آپ یہ کہیں کہ کمیوں کو لائن میں کھڑا کر لیں کہ تم نے چودری کو کیوں نہیں رکا وہ بھئی کمی کے پاس نہ بچارے کے پاس حسلہ ہے نہ اس کی کوئی اوقات ہے چودری تو پہلے اسے سب سے مارے گا یہ بات اتنی سی جو آپ کو اپنے محلوں کے بارے میں اپنے ملک کے بارے میں سمجھ آتی ہے نا وہ آپ کو اس کے بارے میں اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگ اصل میں نفرت کرتے ہو جو نفرت ہے نا وہ کرتے ہو آپ ٹھیک ہے آپ یہ ماننا نہیں چاہتے کہ آپ کا دشمن بے گناہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بڑے لوگوں سے مجھے بھی دشمنی ہو سکتی ہے بہت سے لوگوں کو مجھ سے ہو سکتی ہے مگر ریشنل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی دشمنی کسی بندے سے ہوتی ہے اس کے چھے ماہ کے بچے سے نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بہت بار اتنی دنوں کا میں اس دن کٹونیوں کو بھی یہی سمجھا رہا ہوں اور اب آپ کو بھی یہی سمجھا رہا ہوں مگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ابھی میں مایک کھولوں گا آپ نے پھر وہی بات کرنی ہے کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آسکتی ٹھیک ہے ہاں مطلع یہ ہے بارا آپ کا یا ویسے گالی میں نا پہلے سمجھتا تھا کہ شاید آپ کو بڑا اچھا نولی جنل لیکن آپ ہی نا وہ ضرورت سے زیادہ بندہ بول بول کے نا پاگل ہو جاتا ہے ویسے آپ بھی تھوڑا سا ہی لگے ہو اپنے آپ کو you know you just think you are very well like knowledgeable اور بڑا up to date لیکن چلیے میں نے آپ کو شتر مرک کا ہے نا ٹھیک ہے نہیں نہیں اہا میں آپ کی ہاتھ تک نہیں سکتا آپ نے جو بات کی ہے تو وہ ایسی کی ہے رہго میں نے تو آپ کو پیار سے کہا ہے مگر آپ کو سمجھ نہیں آپ پہلے بھی جیسی باتیں کرتے ہو مجھے پتہ ہی ہے میں کہوں گا میں کہوں ne ایسے کیونکہ میں ہے ابھی آپ کی پاس میری بات کا جواب ہے گ لیکن یار میں سننے کا حوصلہ نہیں ہے ابھی مجھے بھائیہ آپ جو بات کر رہے ہو میں دس دن سے سن رہا ہوں میں سمجھتا تھا کہ شاید بڑے سمجھدار ہو لیکن میں آپ کو کبھی بھی سمجھدار نہیں سمجھتا تھا کیونکہ آپ باتیں ویسی کرتے ہو آ کے پھر ویسی کر رہے ہو ایک منٹ بھائیہ اپنی اوقات سے باہر نہ نکلو ادھر میں ایسا کتے کی طرح زلیل کروں گا نا پھر نہ مجھے کہنا ٹھیک ہے سمجھ گئے بات کا تمہیں وٹے کا نہیں پتا اور باتیں کر رہے ہو اتنی دیر کا میں سنی جا رہا ہوں بھائیہ آپ کو آپ جیسے لوگوں کو کبھی بھی سمجھ نہیں آسکتی اب آپ جب آپ کو جب میں نے پوری بات سنائی ہے نا اس کو ماننے کے بجائے آگے سے بتمیزی پہ اتر آئے ہو اس لیے اتنی دیر کا میں اس شتر مرک کو سمجھا رہا تھا کہ بھائی یہ بات ہے مگر نہیں اس کو نہیں آئے گی سمجھ کیونکہ اس کو بھی ان کی بھی جو ہے نا ان کے دماغ میں جو بائیبل کا گوبر ہے نا وہ ڈلا ہو گیا اصل میں ٹھیک ہے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسرائیل کی زمین ہے یہ وات اپ آوٹری اس نے شروع کی تھی اب پہلے یہ آیا تھا یہ کہہ رہا تھا کہ خدا فیل ہو گیا فلاں اگرم کہاں ہو گیا کیونکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ یہودیوں اور مسلمانوں کے خدا پہ تنقید کر رہا ہے یہ سوپے نہیں کر رہا یہ سوپے اس نے کبھی بات نہیں کرنی تھی ٹھیک ہے یہ کیونکہ میں ان کی میں کو ان کی جس کو کہتے ہیں نا میں ٹڈو جاننا ہے نا وہ بات ہے میں تو جانتا ہوں نا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں اور یہ کیا بات کرتے ہیں تو یہ بھائی جو تھا یہ کیا کر رہا تھا یہ یہ یہودیوں کے خدا کو اور مسلمانوں کے خدا کو جھوٹا اور برا کہہ رہا تھا مگر اصل میں بائیبل کی اسی بات کو مانے گا کہ یہودی ٹھیک تھے اور پھر ساتھ یہ ثابت کر رہا ہے کہ سارے فلسطینی جو ہیں وہ ہماس ہیں ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی یہ وہ کرسچن پاکستان کے ایک سمپل سی بات ہے یہ تو کچھ زیادہ ہی وہ ہے نا فارغ آدمی سمپل سی بات ہے کہ بھائیہ سمپل سب سے جو ایک چیز ہے نا وہ کیا ہے کہ پاکستان میں بھی کرسچن رہتے ہیں طالبان پاکستان کے انڈیا میں حملہ کر دیں اور انڈیا آکے پاکستان کے کرسچنز کو مارنا شروع کر دے تو یہ تو پھر کیا انڈیا یہ کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کے کرسچنز نے طالبان کو کیوں نہیں رکھا پاکستان کے کرسچنز بچاروں کی حمد ہے کہ وہ طالبان کو رکھیں یہی حال غازہ میں رہنے والے ان بے گناہ لوگوں کا ہے جن کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ ہماس جیسی جماعت کو رکھیں یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی خود مظلوم ہے دنیا کے سب سے بڑے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے پاکستان دنیا میں دہشت گردی کرتا ہے مگر گازہ کے لوگ کیوں نہیں کچھ کر سکے یعنی وہ ایک سمپل بات ہوتی ہے نا کہ جو سب سے لو لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا سب سے غریب ان کو کوئی آ کے ان کا گھر توڑ کے چلا جائے نا تو وہ پڑوسی کو گالی دیتے ہیں کہ ہاں بھائی تو نے اس کو بتایا تھا تو اس نے میرا گھر توڑا ہے حالانکہ پڑوسی پڑوسی بھی ان جیسا ہی غریب ہوتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں کرسچن پاکستان کے مظلوم لوگ ہیں ٹھیک ہے مگر پرابلم یہ ہے کہ مذہبی عقیدت کی جب پٹی آنکھوں پہ بند جائے انسان کی تو اس کو خود مظلوم ہوتے ہوئے بھی دوسرا مظلوم نہیں نظر آ رہا تو یہ وارہ کا یہ مسئلہ ہے کہ اس بچارے کو یہ بات نظر نہیں آ رہی کہ جتنے یہ مظلوم ہیں اتنے فلسطینی بھی مظلوم ہیں کیوں کیونکہ وہ خدا کی بائبل میں یہ لکھا ہے کہ وہ اسرائیلیوں کی جگہ ہے اور دوہزار سال پہلے جب ان کی تشریف پہ تھوڑے مار کے وہاں سے روم نے نکالا تھا تو آج ان کو وہاں واپس جانا چاہیے اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں ان کی تشریف پہ تھوڑے مار کے نکال دینا چاہیے ٹھیک ہے یعنی کل کے ٹنی بھی مطلب اس دن کے اور یہ بھی اس بات کو جسٹیفائی کرتے پھر رہے ہیں کہ ہاں بھائی سارے لوگ جتنے بھی گازہ میں ہیں وہ ڈیزارپ کرتے ہیں کہ ان کو مار پڑی یہ چیز یہ کر رہے ہیں بڑے دنوں سے یہی چال رہے ہیں ان لوگ جس کو دیکھو وہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے کوئی ان کیوں کہ ان کو اکل مہت نہیں ہے انسانی بنیاد پہ مذہب جب انسان کے اندر آ جاتا ہے نا وہ انسانی بنیاد پہ سوچنے کے قابل نہیں رہتا ہے ٹھیک ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے سمجھ کیوں تو یہی مین چیز ہے کہ نفرت وہ میں اتنی دیر کا کہہ رہا ہوں نا کہ انسان ہار جاتا ہے انسان ہار مان لیتا ہے انسان صلح کر لیتا ہے انسان سے مگر مسلمانوں کا خدا یہودیوں کے خدا سے صلح کیسے کرے اس کی ناک کٹ جائے گی یہودیوں کا خدا مسلمانوں کے خدا سے صلح کیسے کرے اس کی ناک کٹ جائے گی بھائی اگر دیکھیں انسان تو انسان سے صلح کرتا ہے تو اس کی ناک نہیں کٹتی وہ سمجھ جاتا ہے وہ جھوک بھی جاتا ہے اپنی اپنی آنے آگے آنے والی جنریشن کے لیے سوچ لیتا ہے خدا کی تو ناک کٹتی ہے یار میرا خدا اگر یہودیوں کے خدا سے آتھ میں لائے گا یا یہودیوں کے سامنے جھک جائیں گے ہم اور ہمارے خدا کا بھی سجدہ ہو جائے گا ادھر یہودیوں کے سامنے تو بھئی ہمارا تو خدا جھوٹا ہو جائے گا اور ہمارا خدا تو سچا ہے اس لیے ہمیں تو قیامت تک لڑنا ہے اسی طرح یہودی سمجھتے ہیں اس طرح کرسچن سمجھتے ہیں اس طرح ہندو سمجھتے ہیں تو جب خدا کی انا پر فیصلہ نہیں ہوگا قیامت لے آئیں گے انسان اسی جکر میں ٹھیک ہے یہ بات ہے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے